اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں آپ میں ہوں ڈاکٹر اجاز وارے اس وار ایک کپ چائے کے برانٹ نیو اپیسوڈ کے ساتھ ایک نئی شام کے ساتھ آپ کا جائزہ کے خدمت میں حاضر ہے کیسا رہا آپ کا ویکنڈ کیسے گزرے آپ کے پانچ دن میرے بنا امید کرتے ہیں بہت اچھے گزراؤں گا ہم سو ہیپی کہ آج کل جو ہم ونٹرز کو انجوائے کر رہے ہیں اس کی فیل ہی اور ہوتی ہے نا کیا فیل ہوتی ہے سمجھے فیل ہوتی ہے اور آج 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 آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے بھرپور اناؤسمنٹس کر رکھی ہیں کہ آج کا شو جو ہے وہ سپیشل کیوں ہونے والا ہے کیونکہ آج ایک بہت زبردست شخصیت ہمیں جوائن کیے بیٹھے ہیں ابھی دکھائیں گے نہیں آپ کو سپیلس رکھتے ہیں دیکھوں سے پہلے ایک بہت بتا دوں آپ کو میں آج جناب ہم لے کر رہے ہیں آپ کے لیے میگا شیر کمپیٹیشن ہے بکوز آج ہمارے پاس ایک زبردست سے شائر زبردست سے رائٹر اگریٹ فرینڈ اگریٹ پرسن یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو ہم نے کہاں انسا جارا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان سے ججنگ بھی کرواتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ لوگ پاس اب نمبر ڈائل کیجئے نمبر گھومائیے دل سے بکوز دل تو دل ہوتا ہے اور دماغ دماغ ہوتا ہے آپ نے آکے ہمیں کاؤز میں زبردست سے شیر سنانا ہے اور تین لکی وینرز گھر لے کر جائیں گے زبردست سے انعامات یہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اچھے سے کیسٹ آتے ہیں میری گلہ خراب کیوں ہو جاتا ہے یہ میں گلنے کو کیا مسئلہ ہے یار چاہے بتانا یار مجھے مسئلہ کیا ہے ایمیز یار اب ہم ٹائمز آئے نہیں کریں گے آج ایک اپ چائے ہائیلی آنڈ ہو جا رہا ہے بکوز 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 آج میرے بہت زبردست دوست میں کہوں گا ان کو مرے بر میں ان کو پکارا یہ چلے آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہیس سو گریٹ ہیس آلہ ہیس سوپرب ہمارے ملک کی شان ہے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کئی زمانوں سے مطلب ہماری یوت کی جان میں کہتا ہوں ان کو بکوز دیکھیں ایسے شائر جو ہیں مطلب مجھے لگتا ہے ان کے بعد کوئی بھی نمائی نام سامنے نہیں آسکا شائری میں جو مجھے لگتا ہے اب ایسا ہے کیسا ہے آئیے دیر نہیں کرتے ان کو ویلکم کرتے ہیں ہمارے آپ کے ہم سب کے بہت ہی اپنے پاکستان انوائٹ کرتے ہیں سید وسی شاہ سلام علیکم سلام دیکھوڑاک صاحب کیا لہتا ہے تحریف کر کر کے مجھے چھتے چڑھا دیکھیں یقین کریں میرا شو سلام علیکم بایٹا جیرام این باتار کیا ہوتا ہے پاکستان کیا ہوتا ہے میرا شاہ کوئی اچھا ستارہ میرا شوہ میں آجائے میرا گھرہ خلاب ہو جاتا ہے کیا سنہ ہے کچھ ہے آپ ایک محبت ہے آپ کی اور کسے لگتا ہے آپ کو ہمارا کپ آپ کا کپ بہت اچھا ہے چیلسنے اس وقت ہم کپ در بیٹھے ہیں یہ اکسے وہ کپ ہے آپ کی ایک سوال جو میں ذہن میں شروع سے اب تک ہے کہ وسی مجھے یہ بتائیے کہ وٹ میکس وسی شاہ سو سپیشل یار کچھ بھی نہیں بس میرے خیال میں جو اس نے صلاحیت دی تھی اللہ تعالیٰ نے بس انسان کے اختیار میں تو اسے پہچاننا بھی شاید ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آپ اصل میں وہ غالب نے کہا ہے نا کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی کہ اسی کی جان دی ہوئی تھی آپ نے اس کو لوٹا دی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کہ سچی بات یہ ہے کہ اس کا حق ادا کرنے ہی سکتے آپ تو جو بھی کچھ ہے that is because of almighty allah ایک چیز ضرور فیل ہوتی ہے اب اس عمر کے حصے میں آکے جب ہم لڑکپن اور نوجوانی کے بیچ میں کہیں میں اس سے آگے تو نہیں ملکل ٹھیک ہے ایک بات کہوں آل لگ بڑے فیشن ہے آج میں دوکس اپ دیکھیں آپ کی وجہ سے جو بھی فن آپ کو دیا ہے آپ بولتے ہیں آپ ریڈیو کی وجہ سے آپ کی آواز لاکھوں لوگوں تک جاتی ہے اے پلس کی وجہ سے آپ کی آواز کروڑوں لوگوں تک جاتی ہے تو کوئی ایسی بات کوئی اچھی بات کوئی اچھا جملا کوئی اچھی چیز ایون انٹرٹین کرنا لوگوں کو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے آپ اگر لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں تو یہ ہمارے مزائی افنکار لوگ کہتے ہیں ان کی کیا امپورٹنس ہے زندگی میں یہ ہماری زندگیوں میں مسکرہاتے لے کے آتے ہیں تو یہ کتنی بڑی خدمت ہے انسانی خدمت ہے تو جو بھی ہنر دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بس آپ بہتر کام لینے کی کوشش کریں مجھے تو زندگی کی اتنی سمجھ آئی ہے باتیں ہی میں کہتا ہوں آپ کی دل میں ایسے خوب جاتی ہے سیریسلی بات ہے دیکھا اپنے ویورز کے کیا بات ہے ہمارے واسی شاہ صاحب کی جب وہ بولتے ہیں باتوں سے پھول سچ معنوں میں جڑتے ہیں اچھا واسی شائر کے رائٹر دل کے پاس کون ہے اس وقت دل کے پاس شائر شائر ہے نا وہ شائر جو ہے نا وہ دل کے پاس ہونا بھی چاہیے وہ کنگن والا شائر وہ ہی چاہیے بلکل ٹھیک ہے اور جی ہاں ویورز اب باری آپ لوگوں کی ہے میرا آئی پیڈ بلکل تیار ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہمیں انٹریز کریں گے ٹھیک ہے آج آپ جج بھی ہیں ہمارے تمام ویورز ہمیں شیر سنائیں گے ایک اور آپ نے تین لوگ کو انام دیا جیسے جو کچھ ہم لکھتے ہیں اس کے ججب ویور ہوتے ہیں آج آپ جیسے ہیں سو یو سٹائل میں آئے ہیں واسی آج آلہ ہونے گا آئی پہلی کال لیتے ہیں آپ کے لئے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے تیرا خورم بات کر رہا ہوں خورم کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں فائن گوڈ زبود آسلام سنا ہے آپ کسے ہیں خورم ہے بالکل فیٹو ہم ایسے بسی شاہ ہیں دیکھ رہے ہیں آپ جیسے اس لئے میں نے کال کیا ہے آپ اچھے لگ رہے ہیں اور بسی شاہ کو اسلام علیکم فائم اسلام کیسے ہیں خورم فائن سر سر کیا لے گیا ہے سر میں سنا رہے ہیں شیر آج میں سنا رہا ہوں کیا کیا سنا رہا ہوں چلو ٹھیک ہے سناتے ہیں آپ کو فکر مت کریں تینکیو خورم جی ہاں آج میں جو بندہ ڈائل بھی کرے گا ایبن ان کو بھی ہم انعامات دینے جا رہے ہیں تو جس ڈائل کیجئے آج کور میں انٹیاب لاہور میں کراچی میں ملتان پیسر آباد کوئٹا پشار ڈائل کیجئے غزل یا نظم دل کے پاس دونوں چوز کرنا مشکل ہے کچھ لوگوں کو سہولت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک فارم میں زیادہ بہتر لکھواتے ہیں میرے ساتھ یہ ہے کہ غزل ہو نظم ہو دونوں جو فارمٹ ہیں وہ اپنے خیالات اور اپنا فارمٹ خود لے کے آتے ہیں کچھ چیزیں نظم میں اچھی ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں غزل میں اچھی ہو جاتی ہیں تو دونوں بالکل بلکل ہی بیلنس ہے میں جتنا لکھا اس میں سے ففٹی ففٹی ہوگا جو بھی لکھا ہے وہ لوگوں کا دلوں میں اس طرح سے اثر کر گیا جیسے پتہ نہیں آپ کی دو بکس آئی ہیں نا میری تین آ چکے ہیں اور تینوں بکس ماشاءاللہ مجھے میں خود کبھی سوچتا ہوں پھر یہی لگتا ہے کہ جیسے ہم سوچتے ہیں ویسے ہی لوگ سوچتے ہیں جیسے لوگ سوچتے ہیں ویسے ہی ہم سوچتے ہیں جو ہمارے ستودینٹس بھی ہیں ہمارے دل کی بات کریں ایک چیز مجھے سے بھی لگتا ہے کہ میں نے جسے کہیں بھی نا کچھ نظمیں ایسی ہیں جو کانٹروورشل نظمیں تھرڈ بک میں تو مجھے دوستوں نے کہا کہ یہ کارٹ دو تمہارا امیج جو ہے اس سے میں نے کہا دیکھو میں نے امیج کو کبھی نہیں سوچتا کہ میں یوں ہوں گا اور یوں ہو جائے گا جو سچ لگا مجھے میں نے ہمیشہ دیانتداری سے لکھنے کی پوش میں نے کبھی ڈنڈی نہیں ماری یہ تہر ہے ڈنڈی بلکل نہیں ہا رہی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم یہ کون بات کر رہے ہیں میں اکھری جیسے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھک ٹھاک ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے گیسٹ کون ہے جی جی مجھے پتہ ہے میرے موسٹ 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 تو بات کرو ان سے ٹائم زائے مت کرو ٹی وی کی آواز کم کرتے ہیں ٹی وی کی آواز کم کرتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم اسلام کیسے آپ بلکل فائن الحمدللہ آپ سنائیں کیسے ہیں آپ بہت اچھے لگتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرے میں کیسے بتاؤں گا مجھے بھی آپ سب لوگ بہت اچھے لگتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرے میں کیسے بیان کروں اچھا اکرا میری بات سنو آپ نے ایک شیئر سنانا ہے ہمیں مقابلہ چل رہا ہے سنائیے اکرا فیصلہ بات سے کوئی ایک آج سپنا ہو پھر بھی اچھا لگتا ہے ہزاروں سپنے آنکھوں میں کچھ نہیں ملتا اکرا بہت شکریہ اللہ حافظ آپ نے آنا شروع ہو گئے ہیں لیکن اگر میری شیئر سنائیں گے تو مشکل ہو جائے گا اپنے شیئر کو جیچ کرنا تو مشکل کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنے شیئر کو انہوں نے کر دیا آنے دیجے کا مسئلہ نہیں ہے اچھا چاہے بہت اچھی ہے جس کم میں ہم بیٹھے ہیں وہ بھی اچھا ہے آپ کے کمپنی اس سے زیادہ ایک بریک لیتے ہیں حسین خاتون سے زیادہ جناب ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ملک کی شان ہمارے ملک کا مان سید ورشی شاہ آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں ان کو شیئر سنانا چاہتے ہیں ڈائل کیجئے نمبر دل سے ڈائل کرنا ہے اور فیلال بریک پہ جانے سے پہلے جب جیزی بولتا ہے پورا پاکستان دیکھتا ہے دیکھتا ہے